لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ وہ خطیب نہائیت حلی مطبع مطامت و سنزیدگی کے پی کر میری مراد مولانا فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی مدیر نجلہ ابسار مالے گاؤں سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ فرمائیں علم و عدم میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے مہر و فاق و لوس کا جو پریش امام ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سددا يصلح لكم اعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن نتعیل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث اجتاب الله وخیر الحديث اهدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدخاتها وكل مهدخة بدعة وكل بدات ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانلف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما انلفت بين قلوبهم ولكن اللہ انلف بينهم انہو عزیز حکیم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو بارے وچو فردان الشنگار بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے لوگوں کو اللہ سے جوڑیں اور لوگوں سے کٹے ہوئے لوگوں کو جوڑیں دو کام تھا ایک یہ دا کہ اللہ سے جو کٹ گئے ہیں انہیں اللہ سے جوڑ دیا جائے اور جو لوگ لوگوں سے کٹ گئے ہیں اسے جوڑ دیا جائے جس کو ہم اتفاق اور اتحاد کہتے ہیں اجتماعیت کہتے ہیں اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اجتماعیت اتفاق اور اتحاد پر جتنا زور مذہب اسلام میں دیا گیا ہے قرآن حکیم میں دیا گیا ہے حادث شریفہ میں دیا گیا ہے کسی بھی مذہب کے اندر اتفاق اور اتحاد پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام جس قوم کو اپنے ماننے والوں کو اتحاد کا مظہر دیکھنا چاہتا تھا آج وحی قوم تحذب افتراق انشقاق دھڑے بندی تفرقہ بازی کا سینے زمو بنی ہوئے ہیں لکٹا ہے جیسے اس باب میں جاہلیت لوٹ آئی ہے آدمی آدمی سے نالا ہے ایک مسلک اس نے مسلک سے نالا ہے استعمائیت پر یہ آیت کریمہ بڑی عجیب و بریو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اگر کائنات کی تمام چیزیں خرچ کر کے بھی یہ چیز اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں نہیں ملتے ہیں اب بتاؤ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں بڑی سے بڑی قیمت ہوتی ہے ہم دیکھر کوئی چیز لے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کائنات کی ساری چیزیں دے کر کے بھی اگر تم اس چیز کو خریدنا چاہو تو خرید نہیں سکتے ہیں گویا یہ نعمت انمول پرائیس لس اس کو خریدہ نہیں جا سکتا ہے اور وہ یہی ہے الفت اتحاد اتفاق آپسی محبت ایک شاعر ہے فارسی کا بڑا اچھا ہے کہتا ہے زے اتفاقِ مگس می شود شہد پیدا زے اتفاقِ مگس تھوڑا کم کرو اس کو تھوڑا کم کرو زے اتفاقِ مگس می شود شہد پیدا خدا چل لذت شیری در اتفاق نہاگ شعر میں ایک خامی ہے وہ خامی ہے کہ اس نے اللہ کو خدا کہا ہے ہمارے ہاتھ درست نہیں ہے اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے لیکن شعر من جمعہ بہت خوبصورت ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق میں کتنی لذت کتنی شیرینی کتنی مدھاس اور کتنے فوائد رکھے ہیں اگر تم دیکھنا چاہو تو شہد کی مکھیوں کو دیکھ لیں زے اتفاقِ مگس می شود شہد پیدا یہ ساری شہد کی مکھیاں ایک شہد کی مکھی چند شہد کی مکھیاں مل کر کے شہد اچھتہ نہیں بنا سکتی بلکہ تمام شہد کی مکھیاں مل کر کے استعمائی طور پر پورے اتفاق اتحاق کے ساتھ مل کر شہد کا چھتہ بناتی ہے تو اس سے ایک انتہائی شیری میتھی اور لذیذ اور کسیر الفوائی چیز جسے ہم شہد کہتے ہیں وہ وجود میں آتی ہے تو ہمیں جو ہم نفرت کے پجاری ہیں افتراک کو انشقاق کو اختلاف کو اچھا سمجھتے ہیں شہد کی مکھیوں سے درس لینا چاہیے کہ وہ سم مل کر کے ایک نیتھی چیز بناتی ہے تو اتفاق کتنا نیتھا ہے کتنا شیری ہے اور کتنا کسیر الفوائد ہے یہ شہد کی مکھیوں سے درس مل سکتا ہے تو زی اتفاق مغس نیشہ و شہد پیدا خدا چلزت شیری در اتفاق نہاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق کے اندر کتنی لذت و شیری نہیں رکھی ہے اتفاق کا اُلٹا اختلاف جانتے ہیں یہ کتنی منبوس اور کتنی خطرناک شہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک برا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آدمی اختلافات کے چکر ویو کے اندر آ جائے تو اس کے برے نتائج اور برے اثارات کیا مرتب ہوتے ہیں دیکھ لو اللہ نے فرمایا اب دیکھیں کہا گیا آپس میں اختلاف نہ کرو آپس میں جھگڑے مت کرو کیوں؟ نتیجہ نتیجہ بد بیان کیا گیا تو تم ناکام ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی یہ لفظ ریح استعمال کیا گیا ہے ہوا کے لئے آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس کیا نہیں دورت ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے پچپن سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں ان کے پاس آج سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے ہوا ختم چکے یہ ہوا نہیں ہے اللہ اکبر ساری چیزیں ہیں مگر یہ ہوا نہیں ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ختم ہو گئی ہے سب کچھ ہے لیکن ہوا نہیں ہے آئیے ایک حدیث باعت سے اس بات کو مدلل کر لیں حدیث اسرہ وعن صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوشکل امم ان تدالیکن کما تدال اکلت الى قصعتها فقال قائل وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْبٍ قَالَ بَلْ أَنتُمْ يَوْمَيْبٍ كَثِيرٌ فَقَالَ قَائلُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَلْوَهًا قَالَ خُبُّ الدُّنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَرْءِ رَوَهُ عَبُودَوْدَوْدِكِ كِتَابِ الْمَلَاہِمْ حضرت امام عبی دعوت رحمه اللہ اس پورے صفح کی روایت کو کتاب الملَاہِمْ عبی دعوت کے اندللہ ہے ربی حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مناہج ہیں جتنے بھی مسالک ہیں جتنے بھی افکار ہیں ان افکار کے ماننے والے ان افکار کی طرف دعوت دینے والے تمام لوگ مل کر کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکھے دسترخان کو اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں بھائی ہے آپ دنیا کی ہوئی آلد ہیں بھوکے دسترخانوں پر جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے اب اگلہ جملہ ایک سوال کے جواب بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریبے ایک سوال کرنے والا وہاں سوال کرتا ہے کیا اس وقت اللہ کے رسول ہماری تعداد کم ہوگی کب یہ معاملہ ہوگا آپ نے فرمائنا ہے بل ان تم یہ عمر دن کفیر اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تعداد کی زیادتی کے بعد باوجود تمہاری حالت یہ ہوگی غصہ ان کا غصائی سہل جیسے سہل رمہ میں بہتے ہوئے خسو خاشا کو کہ پانی جب بہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹنکیوں کی کوئی اہمیت اس کی نکاح میں نہیں ہوتی اور وہ بہا کر کے کہیں 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 لے کر کے جلا جاتا ہے اسی طریقے سے تمہاری اہمیت ہو جائے گی باوجود قسرت تعداد کے تمہاری حالت سہل رمہ میں بہتے ہوئے پانی میں خسو خاشا کی طرح ہو جائے گی اور آگے فرمایا گیا کہ اس وقت عالم یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روز و دب دبان اللہ نکال دے گا اور اس کے اُلٹا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا سوال کرنا مارا پھر سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول ما مانا الوہن وہن کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے فرمایا خبت دنیا وقت راہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت خبت دنیا آج دیکھئے اس اختلاف کے پیچھے تمام لوگوں کے بارے میں دیکھ لیجئے بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج کی پڑی ہے مجاوروں کو اپنی سجادہ نشینی کی پڑی ہے مولویوں کو اپنے وقار کی پڑی ہے باقاعدہ ججمانی ہے ججمانی ہے شاید یہاں آئے بولی نہیں آنا پاہو بولی نہیں آنا یہ حال اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے والے لوگ ججمانی کرنے کی شارت بڑا عجیب وغرب معاملہ ہے انتا اس لیے کہ ان کے دنوں میں اخلاص نہیں ہے اس کے پیچھے حقود دنیا ہے لوگ ہمیں بڑا سمجھیں دنیا کا وقار ہمیں حاصل لے یہ اختلاف کی بنیاد ہے حقود دنیا اور جانتے ہیں وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کہی ہے وہی بات تو سایت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ جس طرح سب کچھ رہنے کے باوجود ہوا نہیں رہے گی تمہاری ایسے ہی کسرت تعداد کے باوجود تمہاری حالت سہل رمہ میں پہنے والے خاص و خاشات کی طرح ہوگی تمہاری کوئی بات آت نہیں ہوگی کتنی شاندار تشمیر اور غصائی سہل کے اندر جو نکتہ ہے وہ بڑا عجیب وغریب ہے یہ تن کا ہے تن کا اب یہ تن کا سہل رمہ کی ضد میں ہے بہرہ ہے سوال یہ کہ یہ تن کا آیا کہاں سے جس کو سہل آپ بہا کر لے جا رہا ہے اور اس کو کوئی قدر قیمت نہیں ہے یہ درخت سے ٹوٹا ہوا ہے درخت سے ٹوٹا ہوا تن کا ہے یہ درخت سے ٹوٹا ہوا پتہ ہے اور اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ اگر تم مرکز سے جڑے رہے پتہ اگر مرکز سے جڑا رہتا ہے درخت سے جڑا رہتا ہے ہم آئیں آتی ہے جھولا جھولا کر چلی جاتی ہے بارش آتی ہے نیلہ دولا کر کے گسل دے کر کے پتوں کو جلی جاتی ہے لیکن اگر یہی پتے اپنا مرکز چھوڑ دیں اور درخت سے جدا ہو جائے تو سائل رمہ میں بہنے والے خاص و خاشہ کیا ہی بن جاتے ہیں اس کا مطلب کتاب و سنت سے اگر ہم الگ ہوئے ہیں جو ہمارا مرکز ہے ہماری حالت کوئی ہونے والی ہے جو اندلس کی ہو چکی ہے اور پورے ممالک کی ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے اندلس کے اندر آٹھ سو سالوں کا مسلمانوں نے حکومت کی ہے سائنس نے یہی سے جنم لیا ہے آج جو دنیا کو رشنی مل لائی ہے یہ سب انہی کی دین ہے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوئے علم کا گہوارہ علم کا مہد وہ منک تھا اور آٹھ سو سال تک مسلسل حکومت کرتے رہے اور کونسی حکومت تھی عموی حکومت حضرتِ نوالیہ رضی اللہ تعالیٰ مجیس خان بن گئے عموی حکومت بنو عمیہ کی حکومت آٹھ سو سال تک رہی اب یہ حکومت بنو فاطمہ نے نگاہ میں کھڑتی تھی دیکھئے انہوں نے کیا کیا فاطمی حکومت جو مصر کی تھی انہوں نے باقادہ عیسائیوں کو انجلوس کے اوپر حملہ کرنے کی یورش کرنے کی ترغیب دی حملہ کرو اور جب عیسائیوں نے حملہ کیا ہے کیا دارات اصلا مسلمانوں کا تھا اس عموی حکومت کے اوپر حملہ کی ترغیب دینے والے عیسائیوں کو مصر کی فاطمی حکومت کے لوگ تھے بڑے لوگ تھے اور جب حملہ ہوا ہے اس ملک کے عیر سے اس شہر کے عیر سے بجا دی گئی القصر الحمرہ لال قلعہ کرونوں روپے لگا کر کے یہ محل بنا ہوا تھا لال محل لال قلعہ القصر الحمرہ تھنڈرات پر تبدیل کر دیا گیا بورہوں کو قتل کر دیا گیا سرے بازار عورتوں کی زتریں ان کی ناموس کو نیلام کر دیا گیا بچوں کو قتل کر دیا گیا نہ چھوٹے کو دیکھا گیا نہ بڑے کو دیکھا گیا اندنس کی تاریخ ہے مورک کا قلم کاب کھاپ جاتا ہے جب اندنس کی تاریخ لکھتا ہے یہ اختلاف تھا بنو مئیہ اور بنو فاطمہ میں ہمیں ایک حکومت کو بیٹھے اور جو نقصان ہوا ہوا اکسا جانی نقصان مالی نقصان عدبی نقصان علمی نقصان سائنسی نقصان نجانے کتنے نقصانات اس اختلاف کی بنا پر وجود میں آئے اور ایک پورا مل تحضیب و تمت ان کا گہوار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بغداد یہ علم افن کا گہوار ہے اکسر بادشاہ یہی پر راجدھانے کی شکل میں اس کو بنا کر کے یہی پر بادشاہت کیا کرتے تھے جانتے ہیں شیعہ اور سنی اختلاف شیعہ اور سنی اختلاف ابن اللہ القمی جیسے آدھ بھی شیعہ شیعہ سنی اس اختلاف نے باقائدہ منگولوں اور تاتاریوں کو بغداد کے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی اور نتیجہ کیا ہوا کئی کئی دنوں تک بغداد کے نالوں سے پانی پہنے کی وجہ خون بیٹھا تھا بچوں کو قلعہ کے فسیلوں سے نیجا پھینک دیا جاتا تھا اور معرخ جب تاریخ لکھتا بغداد کے تو روشنائی کی جگہ کلم سے خون مکلتا ہے اور اگر برسوں بعد کوئی آدمی بغداد کے اطراف سے گزرتا تو کھوپڑیوں کے پہاڑ دیکھتا کھوپڑیوں کے ٹیلے دیکھتا اتنے لوگ قتل کیے گئے تھے یہ شیع سنی اختلاف تھا یہ حکومت ہندوستان کی عالم گیر کے نکمے جانشیوں کی حوث پرستی میں پورے مغل ایمپائر کی ایر سے ایڈ بجا دی کئی سو سالوں تک حکومت کرنے کے بعد بات اختلاف جب آیا اور حوث پرستی میں مبتلا ہوئے ہاتھ سے حکومت تکل گئی نظام آسک جا یہ نظام شاہی حکومت بھی اسی اختلاف کی زد میں آئی اور نظام آسک شاہ کی جو حکومت تھی اس کی حکومت کا چراغ اسی اختلاف کی نظر ہوا سراجد دولہ وہ بھی میر جعفر جیسے لوگوں اور اختلاف کرنے والے لوگوں کی وجہ سے شکست کھا چکا ٹیپو سلطان مارے گئے اسی طریقے سے پورے دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے پورے دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے صحابے کرام جو ممالک فتح کر کے ہمیں دے گئے تھے ہم اس کی حفاظت نہیں کروا رہے ہیں اسی اختلاف کی طرف آج ہمارے پاس سب کچھ پیسہ کم نہیں کیا مسلمانوں کے پاس حکومتیں کم نہیں کیا لیکن ہوا نہیں ہے کتری عجیب ہوری بات یہ قرآن ایک آخری محاکمہ ہے اس کا اور ایک بات اور بتاؤں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے اختلاف کا کہ صحابے کرام جنہوں نے جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ روح زمین پر ایسی قوم گزری ہے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو غلطی پر متنبع کرنے کے بات بول دیتا کام نے تم کو معاف کر دیا یہ اور کسی انسان کا خاصہ نہیں یا تو یہ نبی کا خاصہ ہے یا صاحب اکرام کا خاصہ ہے اگر نبی سے کوئی غیر افضل بات سرزد ہوئی تو پہلے معافی کا اعلان افاللہ ان کا پہلے کہا گیا اور اس کے بات توبی کی گئے لیمہ ازمتہ لوں آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو پہلے معافی اور بعد میں توبی بعد میں ڈاٹ صاحب اکرام تو ماملہ اس کے الٹا پہلے ڈاٹ پھلائی گئے اس کے بعد کہا گیا افان کن یہ فرق ہے صحاب اکرام رسول اللہ تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کا مقام میں نبی قیم صلی اللہ علیہ سے پہلے کہا گیا افاللہ ان کا لیمہ ازمتہ لوں پہلے معافی کا پرمانہ دے دیا گیا بعد میں آپ کو ڈاٹ آگیا اور صحاب اکرام کو پہلے ڈاٹ پلائی گیا اس کے بعد معافی کا اعلان کیا گیا اور یہاں افاللہ ان کا پہلے کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لئے معافی کے پرمانے دے دیئے گئے صحاب اکرام کے لئے بھی اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کر دیا اپنی آبرود اوپر لگا دی اپنے بچوں کو یتین بنانے سے بھی نہیں چونکہ اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا مال چھوڑ دیا اپنا وطن چھوڑ دیا اپنا دیار چھوڑ دیا سب کچھ اللہ کے لئے لیکن ان کے لئے بھی قانون نہیں بدلا انہوں نے جب اختلاف کیا تو ان کو سزا دیئے اللہ کا دار اشارت فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَوِ اسْتَغُسُّونَمْ بَإِذْنِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُمْ فِي الْعَمْرِ وَعَسَئِتُمْ مِنْ بَادِ مَعَرَاكُمْ مَا تُحِقْدُونَ جیتے ہوئی جنگ آر گئے پہلے انہوں نے مخالف فوج کے پیچھے رہا دیا اور مالِ غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے جنگ جیت چکے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے وجہ سے آپ نے فرمایا تھا ان لوگوں کو جو جبل این این پر تائیونات کیے گئے تھے کہ یہ اپنی جگہیں نہ چھوڑیں انہوں نے مالِ غنیمت کو دیکھا دنیا کی طرف ان کا رجحان بڑھا آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی وہ اتر کر کے مالِ غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے اس مخالفت رسول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے بازی بلگل پلٹ گئی پانسہ پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیکھ اندر دیکھا گیا تو تقریبا ستر صحابہ ترم مارے گئے ایک نکتہ یہ ملا کہ اختلاف سے جانی نقصان تو ہوتا ہی ہے مانی نقصان بھی ہوتا ہے اور اس میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تقلیب پہنچی آپ کے دندانِ مبارک شہید ہوئے آپ کے سر میں خود کی کریاں بھش گئی پتا یہ چلا کہ دین کے اندر اختلاف خاص طور سے اختلاف یہ منتد ہو کر کے یہ نبی تک پہنچ جاتا ہے دین تک پہنچ جاتا ہے آئیے چلیے اس بات کو ایک حدیث سے مدلل کر لیتے حدیث حدیث اسلام وعن عبادت بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نقال خرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی خبرنا بلیلت القدر فطلاح رجلانی من المسلمین قال خرجتو لی خبرکم بلیلت القدر فطلاح فلان وفلان فروفیہ وعسان یکون خیرا لکم فلتمسوہ فی التعصیہ والسابیہ والخامسہ روح البخاری فی کتاب السیام حضرت امام بخاری رحمہ اللہ میں ایک رات ہے جس کو لیلت القدر کہتے ہیں ہزار مہینوں کو برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا ایک سالہ رات ہے یہ آپ بتانے کے لئے نکلے دیں کہ بھئے اس رات کو جاگلو اس کا ثواب پالو اور اتنے مہینوں کی ورکتیں اور اتنے مہینوں کا ثواب تو ہونی جائیں جیسے باپ باہر نکلے بتانے کے لئے دیکھا دو مسلمان لڑ رہے ہیں دو مسلمان لڑ رہے ہیں آپ تھے صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے ارے کہا میں نکلا تھا لیو خبر تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلت القدر ایگزیک کون سی رات کو اکیس کو ہے کی تیئیس کو ہے کی پچیس کو ہے کی ستائیس کو کی انٹیس کو ہے میرے ذہن سے نکل گئی اس لئے کہ فتالہ فلان فلا فلا آدمی لڑ رہے تھے میرے ذہن سے نکال گئی دیکھئے اختلاف کا اثر صرف آدمی کی ذات پر اور فرد پر اور سماج کو پر نہیں پڑتا بلکہ اس کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے دین متاثر ہوتا ہے جیسے کہ اس اختلاف کی وجہ سے صرف صحابہ اکرام ہی نہیں مارے گئے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی صحابہ اکرام اپنے جل میں ملے کر کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ارد پہاڑ کے اوپر بڑی دور تک چڑ گئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی اختلاف کی وجہ سے دین متاثر ہوتا ہے جیسے نبی متاثر ہو گئے تھے اسے اختلاف کی وجہ سے اور سب سے عجیب بات یہ کہ ان لوگوں کے لئے بھی یہ قانون نہیں بدلا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے سب کچھ قربان کر دیا تھا لیکن مخالفت رسول ہوئی تو سزا پھرابر دی گئی یہ قانون ان کے لئے نہیں بدلا تو ہمارے لئے کیسے بدلا ہم قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے حکام کی سنگدلی سے کس قدر پامال کرتے ہیں دن بھر میں اس کے حکموں کی کتنی پامالی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا صلوط ہونے والا ہے جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کو نہیں چھوڑا گیا جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دیا تھا اس کے رسول کے لئے سب کچھ قربان کر دیا تھا ہمارے لئے وہ قانون کیسے بدل سکتا ہے قانون نہیں ہے اور ایک جگہ تو فیصلہ بڑا عجیب و غریب سنایا گیا فرمایا گیا جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر لیا ہے تفرق بازی کر لی ہے آپ کا ہے ہمارے حبیب ان سے کوئی تعلق نہیں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن ترجمہ کی گہرائی میں ذرا جاؤ ہم کیا بولتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا مطلب مطلب ہے ذرا کھولو تو پتا چلتا ہے کہ دین جو ہے آیا تھا اتفاق پیدا کرنے کے لئے اختلاف پیدا کرنے کے لئے نہیں لہذا جو آدمی اختلاف پیدا کرتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ دین آیا ہی تھا اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لئے اختلاف کرنے والے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے انہ اللہی نفرق دینہم وکانو شیع اسلام کے جتنے بھی بڑے بڑے ارکان ہیں آپ ان پر غور کریں تو صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ سب ہمیں اتفاق کی تعلیم دیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تمام مسلمانوں سے جڑ گیا ہو کہ دیکھیں ہمارا کلمہ گو گئی ہے اور اس کو تخلی پہنچے تو دل میں درد ہوتا ہے یہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے دیکھو دنیا کے کسی ملک کا آدمی اگر کلمہ پڑھ لے تو ہم سے متحد ہو جاتا ہے تمام مسلمانوں سے متحد ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب وہ جیل میں ڈالے گئے تو اپنے دونوں ساتھیوں سے جنر خواب دیکھا تھا ان کے سامنے جب توحید کی بات رکھیں تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تفرق کے ساتھ وحدت کا بیان ہے پہلے تفرق کا ذکر ہے بات میں وحدت کا ذکر ہے کہ کیا متفرق معبود بہتر ہے یا اللہ واحد دیکھ رہے ہیں تفرق اور وحدت ایک ساتھ ذکر کیا گیا اس کے تو کلمہ توحید ہمیں وحدت کی دعوت دیتا ہے نماز کو دیکھئے ستائیس گناہ زیادہ فضولت کیوں رکھتی ہے جماعت کے ساتھ نماز آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت بیٹھی ہے جماعت کھڑھی ہے نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے اقامت کہی بھی گئی سارے لوگ قدم سے قدم ملا کر کندے سے کندہ ملا کر کے سب بنا کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی امام بن گیا اور سارے لوگ اس کے پیچھے وہ اگر رکو میں جاتا ہے تو پیچھے رکو میں جاتے سجدے میں جاتے سجدے میں جاتے سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرتے دیکھ رہے آپ تو نماز پوری کی پوری وحدت کی تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو ہم نے ایک آدمی کو امام بنا لیا ہے وہ جیسا کر رہا ہے ہم اسی طرح کر رہے ہیں تو نماز بھی ہمیں وحدت کا اتفاق کا اور اتحاد کا تصور دیتی ہے تعلیم دیتی ہے ترغیب دیتی ہے آگے بڑھیں زکاة کو دیکھ لیں زکاة کا مقصد صرف یہی تو ہے کہ مالدار سے لیا جائے اور فرزندان توحید جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے یہی مقصد تو ہے تاکہ ان کے پیر جمع یہ بھی مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو گوئے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکاة میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی وحدت کا اور فرما نظر آئے گی اتفاق کو اتحاد کا اور فرما نظر آئے گا آگے بڑھ کر کے اگر ہم روزے کو دیکھ رہے ہیں تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر دو آدمی محلے میں روزہ رکھے ہیں اور سارے لوگ دوسرے مہینوں میں روزہ نہ رکھتے ہوں تو دو آدمیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھتے ہوں لیکن سارے لوگ مل کر کے جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو ایک سائن کو ایک روزہ دار کو دوسرے روزہ دار بھائی سے کتنی تکلیف ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس لئے جانتا ہے میں بھی روزے سے وہ بھی روزے سے جدھر جاؤ ادھر لوگ تلوے شنسلے کا غروب آفتاب تک کے لئے کھانے پینے اور شہر سے رکھے ہوئے ہیں اس طرح ایک مسلمان کی اس عبادت سے دوسرے مسلمان کو تقویت مل لئی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ روزہ بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے اتحاد کا درس دیتا ہے حج دیکھئے حج کے بارے میں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے اگر کوئی آدمی تمام ارکانے حج ادا کرتے مگر عرفات میں حاضر اس کا حج نہیں ہوتا اس لئے کہ سارے لوگ بیک وقت میدانے عرفات میں حاضر رہتے ہیں اور وحدت کا اور اتحاد و اتفاق کا ایسا مظہر دکھائے دیتا ہے کہ پوری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مسلمان کس طریقے سے ایک ہی لباس کے اندر اور سفید لباس ہے سر پر کوئی توپی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے سارے دیوانوں کی طرح ایک جگہ جمع ہے بلکل میدان حشر کا منظر نظر آتا ہے یہ بھی ہمیں اتحاد کا سبب اور اتفاق کا سبب بتلاتا ہے اس کی ترقیب دیتا ہے پورا قرآن حکیم آپ دیکھ ڈالیے اللہ تبارک و تعالی نے اتفاق و اتحاد کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں اور اختلاف اور شقاق کے نتائج اتنے برے ہیں آج پورا عالم اسلام اس اختلاف کی زب میں ہے اور ان کی ہوا اکھڑی ہوئے سب کچھ ہونے کے بعد کے پاس ہوا نہیں ہے دنیا میں کوئی قدر و قیمت ان کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم ہوش کے ناخن لیں اور اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو سمجھیں اور اس استماعیت کے مقام کو سمجھ کر کے آپس اختلاف کو بھلا کر کے ہم لوگ اتفاق کے پلیٹ فارم پر آ جائیں جانتے ہیں کہ اختلاف اور علماء کہاں سے ہوتا ہے ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے اتیو اللہ و رسولوں ولا تنازو ولا تنازو جو اتیو اللہ و رسولوں کے بعد کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت سے آدمی ہٹا ہے تفرقہ رکھا ہے تفرقہ رکھا ہے ایک مثال میں نے کہی پڑی تھی کہ ایک آدمی نے کیا کہا کہ پانسو کی نوٹ کے سائز کا اسی طریقے سے رنگ بھرنگا بنا کر کے ایک سبزی فروش کے پاس گا کہا یہ پانسو کی نوٹ ہے لاؤ دو کلو سبزی دے دو کہا گا پاگل ہے یا بہت بڑا جالساز ہاتھوں ہاتھ لو اس کو اس لیے کہ یہ اس کو پانسو کو نوٹ کہہ رہا ہے اور خود ہی اس نے چھاپا ہوا ہے وہ کہے گا کہ اس میں کیا چھراب یہ سائز تو وہی ہے رنگ روغن تو وہی ہے نقشنگار تو وہی ہے ارے بے وقوف سب کچھ ہے مگر اس کے اوپر حکومت کی مہور نہیں ہے تو ہمارا منعج یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں چلتی جس پر اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی مہورنہ لگی ہوئے ہم اس کو نہیں مانتے وہ نوٹ ہی نہیں چلتی ہے آج وہی نوٹ منوانے کی وجہ سے ساری اختلافات ہیں لہذا وہ نوٹ مت منواؤ وہ نوٹ لاؤ جس پر اللہ اور اس کے رسول کے مہورنہ لگی ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف سے بچائے اور اتفاقوں پر جمع دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين